میں اس وقت مانسرہ شیئر میں کھڑا ہوں یہ قومی اسمبلی کا حلقہ این اے چودہ ہے جو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں حلقہ تیرہ شمار کیا جاتا تھا تہم حلقہ بندیوں کی وجہ سے نئی جو حلقہ بندی ہوئی ہیں اس میں یہاں جو ہے اس حلقے کو این اے چودہ شمار کیا جاتا ہے یہ مانسرہ شیئر اور اسی طرح بالاکورٹ تحصیل پر مشتمل حلقہ ہے یہ مانسرہ ون ہے اور یہاں پہ صبح کی پانچ صبحی اسمبلیوں میں سے تین کا جو زیادہ جو ایریا ہے وہ این اے چودہ میں شمار کیا جاتا ہے اور یہ پھر جا کے آگے گلگت بلتستان سے بھی اگر دیکھا جائے تو شہرہ کرا کرم سے بھی ملتا ہے اور اسی طرح جو ہے مانسرہ ناران جل کھٹ روڈ سے بھی یہ ملتا ہے یہ اس حلقے کی جو کل ووٹرز ہیں اس میں سترہ لاکھ ستانوے ہزار ایک سو ستتر جو ہیں یہاں پہ کل جو ہے اس کی آبادی ہے اور یہاں پہ اگل کل ووٹرز ریجسٹر جو ہیں اگر ان کا شمار کیا جائے تو یہ پانچ لاکھ بیاسی ہزار آٹھ سو چوالیس یہاں پہ کل ووٹرز ریجسٹر ہیں جس میں دو لاکھ انسٹھ ہزار نو سو اکانوے جو ہیں وہ خواتین ووٹرز شامل ہیں اس حوالے سے آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں ہم اس کو ووٹ دیں گے جو ہماری آنے والی نسل کے بارے میں سوچے گا ابھی تک بات سنو ابھی تک میں نے نون لی کو ووٹ دیا ہے میری پنچاری سال امبر ہو گئی ہے تو نون لی کو نون لی بھی کھاتی ہے بہت ہم چاہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کو حکومت واپس آ جائے یہ تھے مانسرہ کے کچھ شہری یوجی بتا رہے تھے کہ آئندہ انتحابات میں وہ کس پارٹی کو ووٹ دیں گے اور کس پارٹی کو وہ فیورٹ قرار دے رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی جماعت جو ہے اس نشست سے جو ہے وہ کامیاب ہو پاتی ہے یہ ایک اہم سوال ہے اور انتہائی اہم جو ہے ریزلٹ بھی یہی ہوگا تاہم جو ہے تمام پارٹی ہیں جو ہیں وہ بڑی مستحدی اور جانفشانی اور اپنے تمام تگدوں کے ساتھ جو ہیں اس حلقے میں اپنی انتخابی میں ہم جاری رکھے ہوئے ہیں جے